موسیقی سوفٹ فوڈ ہم ایسی بنائیں گے جو تمام قسم کے بڈ کھا سکیں اور ہم ہر بڈ کو یوز کرا سکیں گرمیوں کے حوالے سے سوفٹ فوڈ ہے تو اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں جو چیزیں بتائی تھی وہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی اور گائیڈ کی تھی سیم یہ وہی چیزیں آپ یوز کرا سکیں اب آج آپ کو دکھانے کا بطلب یہ ہے کہ کچھ بھائیوں کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں ہیں جیسے کہ یہ سلاد کے پتے ہیں یہ والے سلاد کے پتے کافی ویڈیوز کو سمجھ نہیں آرہی ہے سائلڈ لیف کہتے ہیں اسے اور یہ ایسے آپ نورمل کہہ لیں تو سلاد کے پتے ہیں یہ آپ کو سبجی کی دکان سے مل جائیں گے اس کا پودا بھی آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا پودا ہے فرنس اور اس کے کافی بینیفٹس ہیں گرمی کے لحاظ سے اور یہ بہترین چیز ہے آپ اپنے زیبرا فنچوں کو بھی یوز کرا سکتے ہیں اور تمام قسم کے برڈ کو یوز کرا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم نے باقی ڈوپے کی طرف فرنس چار سے پانچ چیزیں ایسی ہیں جو اب اپنے برڈ کو گرمیوں میں لگاتار بھی یوز کرا سکتے ہیں بھلے انہیں ڈیلی بیسز پہ یوز کرایا ہے یا پھر ایک ایک دن کے گیپ سے یوز کرایا ہے فرنس سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے جو آ جاتا ہے ایک سو فوڈ میں وہ ہے کون بھٹا مگے ہی بھی کہتے ہیں اسے چلی بھی کہتے ہیں تو ڈیفرنٹ ناموں سے پکارا جاتا ہے اسے لیکن وہ آپ ہفتے میں ایک بار یوز کرا سکتے ہیں لیکن کچھا کون نہ تو وہ زیادہ بیٹھ رہے دوریہ کون جسے کہتے ہیں وہ آپ یوز کریں دوسرے نمبر پر گندو میں وہ آپ بھگو کر یوز کریں گرمیوں میں کیونکہ بھگو ہونے سے اس کی تاثیر تھنڈی ہو جاتی ہے تو وہ آپ یوز کریں اور باقی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو آپ اپنے برڈ کو ڈیلی ویجج پر بھی یوز کرا سکتے ہیں اس میں ایک چیز گرم ہے پالک اس کی تاثیر گرم ہوتی لیکن یہ اس میں آئرین کافی مقدار میں پائے جاتا ہے کافی ماترہ میں پائے جاتا ہے تو یہ آپ اپنے برڈ کو ہفتے میں ایک بار تو لازمی دے ہی سکتے ہیں کیونکہ اس سے جو برڈ کے پار ہیں وہ شائننگ والے نکلتے ہیں اور جن بچوں کی گروتھ ہو رہی ہوتے تو ان کے پاس جلدی آ جاتے ہیں جلدی نکل آتے ہیں دوسرے نمبر پر پودینہ ہے مینٹ مینٹ آپ سمجھ رہا ہوں گے جو ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں سلاد کا پتہ جو کہ سلاد میں یوز ہوتا ہے کھیرہ کھیرہ سلاد میں بھی یوز ہوتا ہے اور ویسے بھی ہم کھاتے ہی رہتے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی اب میں یہ ساری چیزیں کاٹ کے اور اس کا سارا مکسچر کر کے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ اپنے برڈ کو یہ ساری چیزیں یوز کریں ان کی تصیر تھنڈی ہے اس میں کوئی دس اڈوانٹ ہی نہیں ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ آپ اپنے بجز کو رنگ نک کو لاو برڈ کو کوکٹیل کو اور بھی جتنے برڈ ہیں ان کو دے سکتے ہیں مرگیاں ہیں ان کو دے سکتے ہیں جاوہ ہیں انہیں دے سکتے ہیں لگے ہیں اور زیبرا فینچو کو بھی دے سکتے ہیں لیکن زیبرا فینچو کو آپ ثابت دیں کیسی ہی اس لاد پتہ ثابت دیں کھیرہ ہے اس کے دوشے کر کے دیں وہ میں کارٹ کا ہے آپ کو دکھاتا ہوں اور پالا کے دیں منٹ بھی دے سکتے ہیں فرنڈز اب اس کو کارٹ لیتے ہیں فرنڈز اس طرح سے دو پیسز کر کے پھیرے کے آپ اپنی زیبرا فینچو کو بھی یوز کرا سکتے ہیں اس سوپ فوڈ کیا آپ کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پر بڈ زیادہ ہیں تو یہ میں ابھی کارٹ لیتا ہوں یہ آپ کو دوبارہ اس کے بلکل چوپ کر کے اپنے بڈ کو جب دوں گا تو وہ بھی دکھا دوں گا اور یہ کھاتے ہیں شوک سے کیونکہ میں نے پہلے بھی یوٹ کرائی ہے یہ سوپ فوڈ تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بلکل اسی لی سمجھ آ جائے جو آپ کو پابلم ہے جو مشکلات ہیں وہ بلکل چیز ہو یہ خودینہ کاٹ لیا اسلاعات کے پتے کاٹ لیا یہ والے اور یہ پالک بھی کاٹ لیا یہ پالک تھوڑی زیادہ دے رہا ہوں کیونکہ میں نے پندرہ دن سے نہیں دی میں ویلکم بیک فرنڈ ساری چیز میں نے کاٹ لیا اور پودینہ کے بارے میں تھوڑا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پودینہ جو ہے وہ انٹی بائیوٹیک ہوتا ہے اور اس میں کافی ویٹیمنز وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو گرمی سے کنٹرول کرتے ہیں برڈ میں گرمی کم کرتے ہیں اور یہ تضابیت جو ہوتی ہے برڈ میں یعنی انسان میں تضابیت ہوتی تو بندہ اگر پودینہ کی چٹنی یا پودینہ یوز کرتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے تو تضابیت کو ختم کرتا ہے باقی جو ان کا نظام ہے یعنی کہ برڈ کا ان کے لئے فائدہ من ثابت ہاتھ سے یہ ساری چیزیں آپ یوز کریں اپنے برڈ کو امید ہے کہ آپ برڈ ہیں وہ اسے کھا لیں گے اگر نہیں کھاتے تو پرابلم آپ پرس ٹائم دیتے ہیں نہیں کھاتے سیکنڈ ٹائم دیں تھرڈ ٹائم دیں انشاءاللہ نہیں تو پورٹ ٹائم تو کھا ہی لیں ساری چیزیں مکس کر لی مجھے آج بھوٹا ملا نہیں وہ بھی ایڈ کر دیتا بھوٹا بھی گرمی میں ایک بار یوز کرا سکتے ہیں پالک بھی آپ ہفتے میں ایک بار یوز کرا سکتے لیکن جو لوسان ہیں وہ پندرہ دن میں ایک بار یوز کر ائیں یہ میں اپنی زیبرا فنچو سب کو دیتا ہوں سب سے پہلے ہم سٹارٹ بھی زیبرا فنچو سی لیتے ہیں یہ سب سے پہلے زیبرا فنچو کے لیے یہ دیکھیں سیرا بھی تھوڑا بہت اس میں ڈال دیتے ہیں دیکھیں میرے پاس ایک دو پہ رہی ہیں زیبرا فنچو کے لئے بہت ہے بلکہ بہت کم کر لیتے ہیں تاکہ زائی نہ ہو یہ تھوڑا سی لیے دے رہا ہوں کچھ زائی نہ ہو اور یہ آرام سے کھ ابھی زیبرا فنچو کے کیج میں رکھ دیتا ہوں میں یہ دیکھیں پرینڈز ان کے کیج میں رکھ دیا بھی آگے کھا لیں گی نے جب اس میں دیکھ رہی ہیں کہ کھائیں یا نہیں کھائیں تو آ جائیں گی خود با خود ہی دیکھیں آگے آگے پرینڈز یہ ابھی میں اپنے بججز کے کیج میں رکھنے جا رہا ہوں یہ سارے پٹھے ہیں یہ اب ان کے کیج میں رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں پرینڈز یہ دیکھیں کھانا چروع ہو گئے ہیں پھر نہیں کھا لیں گے دوبارہ آپ کو دکھا دیتے جب کھانا سٹارٹ کریں گے دوسرے کیج میں رکھتے پرینڈز یہ دیکھیں یہ سب سے میرے پرانے جو بجیز ہیں ان کا کیج ہے ان کو بھی دے دیا یہ دیکھیں یہ کھانا سٹارٹ کر دیا ان لوگوں نے یہ میرے پرانے پیر ہوں یہ ہرچی چیز تقریب یعنی شوک سے کھاتے باقی کے مقابلے میں پھٹے بھی کھانا سٹارٹ ہو گئے ہیں دیکھیں اب نیکس جو دو کیج بچے ہیں اور لاؤ برڈ کا کیج بچے ہیں ان کو بھی دے دیتے ہیں سب کے کیج میں رکھ دیا ہے تقریبا سب ہی کھا رہے ہیں کیونکہ میں یوز کراتا رہتا ہوں اپنے زیبرا فینچوں زیبرا فینچے بھی کھا رہی ہیں سب سے لاؤ برڈ کے کیج میں رکھ دیا میں نے لاؤ برڈ سے کھا لیں گے لاؤ برڈ نہیں کھائیں لیکن امیدہ کھائیں لیں گے بہت اچھی چیز ہے ان کے لئے بھی گرمی کے حوالے سے گرمی کا توڑ ہے یہ بہترین چیز ہے آپ اپنے برڈ کو یوز کرائیں انشاءاللہ آپ کے برڈ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے برڈ میں جو گرمی ہو جاتی ہے برڈ کو موشن لگ جاتے وہ بھی نہیں لگیں گے سوٹ فوڈ کے دینے سے میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو ہو گی اپنی رائے اپنی آرہ کا ازاد ضرور کریں کمنٹ کی صورت میں اور جن بھائیوں ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ میں ان کے لئے اور اچھے چھڑ ویڈیو بنا کر لاتا رہا ہوں ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ نئی کے بان فی مان اللہ ملیں گے